حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوتی تھی ہاں اللہم احسنتا خلقی فآحسن خلقی جو لوگ عربی جانتے ہیں خلقی اور خلقی اگر آپ ایراب زیر زبر ہٹا دیں تو لکھنے میں ایک سا نظر آئے سمجھ رہے ہیں خلقی اور خلقی دیکھیں اگر زبر اور زیر اور ایراب جس کو کہتے ہیں ہاں اس کو ہٹا دیجئے تو لکھنے میں اقصہ ہے نا یہ عربی زبان کی گہرائی ہے اور یہ عربی زبان کی خوبی ہے اس کا کمال ہے ہاں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہاں ایک حرف کے اوپر زیر اور زبر اور تشکیل کی تفریق کے ساتھ معنی تبدیل کر دیتا تو اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں آئینہ دیکھنے کی دعا ہے صحیح بات ہے کہ آئینہ دیکھنے کی دعا نہیں ارواہ الغلیل اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ کے کتاب ہے پی تخریج احادیث مناری سبیل اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حوالے سے لکھا ہے مائی آئیشہ کہتی ہیں اور عبداللہ ابن مسعود سے روایت ارواہ الغلیل کے اندر اللہ مالبانی نے لکھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ یہ آئینہ دیکھنے کے وقت پر عام آلات میں دعا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے خلق کا مانا ظاہری شبیل خلق کا مانا کیا ہے یہ ظاہری ساخت بناوٹ جو ہے دیکھنے دونوں الفاظ یقصہ ہیں لیکن اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہ میری ظاہری ساخت میری جسمانی بناوٹ کو میرے چہرے کو ہے نا بلا شبا حضرت احسان جو شاعر رسول ہے کیا کہتے تھے نبی کو دیکھ کر کے احساس یہ ہوتا ہے جمیل پیکرِ حسنوں ہاں جمال ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھ کر کے لگتا یہ ہے کہ جیسے آپ کو اپنی چاہت سے آپ نے اپنے آپ کو بنایا ہو جو چاہت ہے ایک انسان کی کہ میں اسہ خوبصورت رہوں وہ آپ کی چاہت آپ کی مراد کے حساب سے آپ نے اپنے آپ کو بنا لیا حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آنچِ خوباں ہماندارن تو تنہا داری تو یوسف علیہ السلام کو مثال پیش کیا جاتا ہے حسن کے طور تو کہا حسنِ یوسف اللہ کے نبی اس سے زیادہ حسین جمیل بہرحال تو اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ سے کہ اللہ میں ظاہری اعتبار سے بڑا حسین ہوں فَآحَسِنْ خُلُقِي مِرے باطن کو بھی اچھا کر دے میرا ظاہر کیا ہے بڑا حسین اور جمیل اور خوبصورت ہے فَآحَسِنْ خُلُقِي مِرے باطن کو یہ اچھے اخلاق کی دعا بتاتے لوگ اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بندے کا باطن صاف ہو بڑا حسین